سر ایک مکاری پر مبنی کہانی کو ہم ایک مفید کہانی میں کیسے بدل سکتے ہیں مکاری ذرا زیادہ سخت لفظ ہے تو چلیں اس کو تھوڑا بدل لیتے ہیں ایک گمراہی پر مبنی کہانی کو ہم کیسے ایک مفید کہانی میں بدل سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کی راہم بار ہو سکے اور اصل مسئلے کے حال میں جو تعاون ہم کر سکتے ہیں دوسرا اس کو قبول کر سکے کیونکہ جب ہمارا جگڑا فساد ہوتا ہے اپنے ہی پیارے سے تو جو صحیح مدد ہم اس کو دے سکتے ہیں وہ بھی قبول کرنے سے انکاری ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے والد کے خط سے جانا ہے کہ وہ ہر بات مانا کرتے تھے بلکل ٹھیک اور جب کوئی ہر بات مانتا ہے تو اس کی توقات بہت بڑھ جاتی ہیں ایسا شکت جب پھٹ پڑتا ہے تو پھر جوش میں وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے ہمارے جذبات گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں جیسی صورتحال ہو ویسے جذبات سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو کبھی ہمیں غصہ ہوتا ہے تو ہم گالی گلوچ کرتے ہیں دککم پیل کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں شدید قسم کی الزام تراشی کرتے ہیں بعد میں پھر ہمیں ندامت کا سامنا ہوتا ہے اس سے اپنا جو اصلی رشتہ ہے وہ یاد آنے لگتا ہے دل زور سے دڑکنے لگتا ہے پھر اس پر پیار آنا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ بالدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ he's an amazing son پھر وہ تعریفوں کے پل باننا شروع کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اسے برا بلا کہہ رہے تھے اور یوں یہ ایک سائیکل کی شکل بن جاتی ہے اسے ہم منوس چکر کہتے ہیں کہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ نوازشاہت کی بارش ہو رہی ہے اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جارہانہ انداز میں اسے تہس نہس کیا جا رہا ہے تو باتچیت کا جب بھی آغاز ہو تو اس میں ابتدائی چند سیکنڈ بہت اہمیت رکھتے ہیں اس میں ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم یہ پہلا مرحلہ اچھی طرح تیہ کر لیں تو آگے پھر سمود سیلنگ ہوتی ہے پھر بندہ تھوڑا بہتر انداز میں بات کو جاری رکھ سکتی ہے عمومان ہم کسی کے ساتھ جو علتوں کا شکار ہے باتچیت شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی تپے ہوتے ہیں ہم پہلے ہی خیالی طور پر ہوا میں دلتیاں مارتے ہوئے اس مذاکرات کی ٹیبل تک پہنچتے ہیں تو ایسے میں ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے سارا نزلہ اس پہ گرانے کی جلدی میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو جیسے آپ دودھ رکھتے ہیں کیتلی میں تو آپ کس وقت اس کی آنچ کو تھوڑا کام کریں گے جب وہ کیتلی کے ابھی اندر ہی ہے اور اوپر کو آ رہا ہے یا پھر جب کیتلی سے باہر فرج پہ ہوتا ہوا نالی کی طرف جا رہا ہے تو بار وقت جو ہوتا ہے نا سٹیچ ان ٹائم جیسے کہتے ہیں وہ ان معاملات میں بہت ضروری ہوتا ہے ایک ایسی کہانی جسے ہم گمراہی پر مبنی کہانی کہہ رہے ہیں کبھی ہم اسے مکاری اور ایاری پر مبنی کہانی کہہ رہے ہوتے ہیں جب اس کہانی کو ہم مکمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہتری کی راہ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر ایک مفید کہانی بننا شروع ہو جاتی ہے جس بار تھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مذاکرات کا رستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے عموماً علتوں کے معاملے میں اختلاف رائے نہیں پایا جاتا اختلاف رائے زندگی میں دوسرے معاملات پر پایا جاتا ہے جیسے زارزن اور زمین اور دیگر جائدات وغیرہ کے جگڑے ہیں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا مقصد اور آپ کے اہل خانہ کا مقصد معالج کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے اور مریض کا بھی وہی ہوتا ہے یہاں جو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اس لیے درپیش ہوتا ہے کہ احترام کا فقدان ہوتا ہے تو اگر علاج کرنے والے احترام میں محارت رکھتے ہوں تو وہ کامیاب ہیں اگر ماں باپ احترام میں ہنرمندی کو سیکھ لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے